ناظرین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے ویورز سب کو میرا پیار بھائی سلام ہو ناظرین اے کرام آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ میں تہر دل سے ادا کرتے ہوں کہ میری آج ستین دن پہلے والی ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی اس میں آپ لوگوں کا پھر پورد دعون آپ لوگ کی محبت بہت شکریہ جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا سمجھا پرکھا ان کا میں تہر دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جس کا موضوع تھا تخلیق سے قبل انسان کا شرف کیا ہے اسی ویڈیو کا پارٹو ہے جو کہ میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں انسان کا شکم مادر میں شرف کیا تھا کیا ہے بلکہ اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے انسان کے احتمام خلقت پر غور کیجئے ایک ایک لمحہ بر رب تعالیٰ نے انسان کے لئے خاص احتمام فرمایا ہے بے شک یعنی جس طرح کوئی برات تیار ہوتی ہے اس پر شریک ہونے والا ہر فرد اپنے استعداد اور جمہداری کے مصابق اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن پوری برات میں جس کے حسن و زبائش پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اسے دلہا یہ دلہن کہتے ہیں اور پوری برات کے تمام ترماملات اور احتمام دلہا اور دلہن کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دلہا اور دلہن اس محفل و برات کی وجہ ہوتے ہیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی زبائش اور خوشنمائی عطا کرے اس کی پیدائش اور خلقت اور عزت اور عزت اور عظمت کے اوپر اتنا احتمام کرے اور زبائی قرآن و سنت یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کل مخلوقات انسان کی گرد براتی کی حیثت رکھتی ہے بے شک رشادہ باری تعالیٰ ہے اللہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین تھہراو بنائی اور اسمان چھت بنایا اور تمہاری تصویر کی وہ تمہاری صورتیں اچھی بنائی وہ تمہیں سترا رشق دینے والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کے لئے زمین کو قرار فرمایا اسمان کو چھت بنایا اور انسان کی صورت کو کل کائنات میں سب سے احسن بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سیدنا انبیاء خاتم النبی جین وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ علیہ السلام اور بنے نوے انسان میں سے پیدا فرمایا ہے بے شک سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ جس مخلوق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ مخلوق کائنات کی افضل سرین مخلوق قرار پائی سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے اسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں اور تمہاری تصویر کی تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمت اللہ بڑھا دیا پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا سبحان اللہ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا اب تک ایسا ہی ہوتا رہا اندازہ لگائیں کہ رب تعالی نے انسان کو اور بالخصوص اس کی صورت کو کس قدر عزت و شرف سے نوازا ہے انسان کا صفاتِ الہیہ کا مظہر ہونا امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں انسان سپڑھ کر حسین مخلوق نہیں پس بے شک اللہ پاک نے اس کو عالم قادر مورید متقلم سمی بصیر متبر حکیم بنایا ہے اور یہی صفات اللہ تعالی کی ہیں اور انہی کے بارے بعض زمانت تبیر کیا اور اللہ پاک کا فرمانے مبارک بھی ہے بے شک اللہ پاک نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا یعنی اللہ تعالی نے انسان کی صورت بھی اپنے نور سے مزین فرمائی اور صفات بھی اپنی صفات میں سے فرمائی ہیں یہ وہ شرف امتیاز ہے جو انسان کو اس وقت عطا ہوا جب اس کو خلقت صورت اور صفات عطا ہو گئی سبحان اللہ گویا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جو چلتے پھرتے انسان جنہیں ہم کبھی حقیر سمجھتے ہیں اس انسان کو اللہ تعالی نے کتنے عزت و عظمت عطا فرمائی ہے بے شک سبحان اللہ تخلیق کے بعد انسان کا شرف کیا تھا تخلیق کے بعد انسان کا شرف کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خوشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستری چیزوں سے رسک دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی بردری دی انسان کا باطنی شرف کیا ہے علماء روزے بہان بکلی شرازی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریمیں انسانیت کی دو قسمیں ہیں اور کرامت زہری کرامت باطنی اور ان کے لئے زہری عزت بھی ہے یعنی ان کی تخلیق کا تصویہ اور ان کی صورتوں کی ذرافت حسین فطرت اور ان کے چہروں کو جمال عطا فرمایا اس حیثیت سے کہ اس میں سمات بسارت زبان اور صحیح کا دقامت تخلیق کی چلنے اور پکڑنے کی خوبصورتی اور کولا کلام کو سننا اور زبان سے کلام کرنا اور آنکھوں سے دیکھنا اس میں تخلیق فرمائے اور یہ تمام چیزیں فطرت آدم کی مراس ہیں اور یہ اللہ پاک کی صفت حسن سنت سے سادر ہوئی ہیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا کرامت باطنی کیا ہیں اور ان کے لئے بطن کی تقریم بھی ہے اور یہ اکل و قلب اور روح و نفس روح و نفس سے سرشار ہے لشکروں یعنی اکل قلب اور روح نفس پر میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خزانے ہیں بس نفس اللہ پاک کے قہر کے لشکروں کے ساتھ ہے اور اکل اللہ پاک کے لطف کے لشکروں کے ساتھ ہے اور قلب اللہ پاک کی صفات تجلی کے لشکروں کے ساتھ ہے سبحان اللہ اور روح اللہ پاک کی ذاتی تجلی کے ساتھ ہے اور سر اللہ تعالیٰ کی اسرار کے علوم میں تغرق ہے اور تمام صفات کے پردوں کے ساتھ ان کے لئے مکرم ہے جو ذاتِ بارِ تعالیٰ کی روایت کی استعداد رکھتے ہیں اور مشاہدہ ذات میں غرق ہیں روح کے نکلنے کے بعد جنازہ کا شرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے شرف کو کبھی بھی اس کے وجود سے زائل نہیں فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک جنازہ گزرا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی جنازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اکدس پر ایمان نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتا ہے پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا محض یہ یہودی نہیں بلکہ تمہارے سامنے کسی بھی انسان کا جنازہ گزرے تو انسان کے مئیت کے احترام میں تم پر لازم ہے کہ کھڑے ہو جایا کرو حضرت ابو سعید خدری جدی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرمایا جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو اور جو شخص جنازہ کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے وہ کہ معذور مریض مسافر قرائد حاصل ہے لیکن جملہ انسان جو استطاعت رکھتا ہے وہ چاہیے بچہ ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب عالم ہو یا جاہل مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے لئے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھو تو اس کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و احترام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کر دئیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں فرما رہے تھے آخر میری چچی حضرت فاطمہ ندی اللہ عنہ بھی رونے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ مجھے اٹھاتے نہیں ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروکت سایا کیے ہمیں ہیں سبحان اللہ یعنی تاجداری کائنات خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جیس سے روح نکلنے اور قبر میں جانے تک انسان کا تقدس اور احترام کیا یہی وجہ ہے کہ جب کچھ جانور یا پرندہ مر جائے تو اس کے اپنوں بدبوس سے بچنے کے لئے اس کو کسی بھی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے مگر نشان نہیں لگایا جاتا لیکن جہاں انسان کو دفنایا جاتا ہے وہاں بقاعدہ نشان دہی کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی زی شعور اس مقام کی توہین اور بے حرمتی نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اشرف مخلوق کا وجود اس مٹی میں دفن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد برزخ سے لے کر محشر تک اس کی نظیم قائم فرمائی ہے جنت میں انسان کا شرف کیا ہے حضرت سید بن مصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی حضرت ابو حریرہ نے فرمایا میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بزار میں اکٹھا کرے حضرت سید بن مصیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس میں بزار ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب بزاروں میں داخل ہوں گے تو اپنے عمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے پھر دنیا بھی جمعہ کے دن کے برابر وقت میں آواز دی جائے گی تو یہ لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے ان کے لئے ان کا عرش ظاہر ہوگا ممبر بچھائے جائیں گے جو نور موتی یا قوت جا مرد سونے اور چاندی کے ہوں گے ان میں ادنا درجہ کا جنتی بھی مشکل کفور کے تیلوں پر ہوگا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم رب رب العزت کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم لوگ کو سورج یا چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تردد ہوتا ہے ہم نے عرض کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اس طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھنے میں بھی تردد میں مبتلا نہیں ہوگے یعنی انسان دنیا میں آئے یا جنت میں جائے انسان اپنے وجود اور روح کی خلقت سے قبل ہو یا بعد ہو اللہ تبارک وطالعہ نے ہر مقام پہ اپنے خلیفہ و نائب کی عزت و تقریم کو مسلم طور پر قائم فرما دیا ہے اس لئے ہر انسان پر لازم ہے تو وہ انسان کے مقام و شرف کو قائم کر کے سنتِ الٰہی کو پورا کرے کیونکہ انسان کے وقار کو قائم کرنا خود اللہ سبحانہ وطالعہ کی سنت ہے بَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ اس پورے مضمون میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے انسان کی عزت وقار اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے شکم سے لے کر قبر کی گود تک بہت تفصیلاً بیان کیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی انسان ایک دوسرے کی عزت کریں ان پہ لانتان نہ کریں ان کی عزت و وقار کا خیال رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیے گا اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے